یا ایوہ اللہی نامنو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد 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 و صحبی و علیہ وسلم حمد و صلات کے بعد قرآن مجید سورہ بکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہی نامنو قتبہ علیکم سیام اے ایمان والو تم پروں سے فرض کیے گئے بیان شروع ہونے سے پہلے سب میرے بہن بھائی ایک بات دروسی پڑھ لیں شکریہ پریز کار ہو جاؤں متقی ہو جاؤں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤں گناہوں سے بچنے والے بالے جاؤں اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤں روزہ ایک فریکٹرس ہے ایک مجاہدہ ہے ایک جد و جہد ہے جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد ہے سوم کا نوبی معنی ہوتا ہے رک جانا حلال رزق سامنے پڑا ہے حلال مشروع سامنے پڑا ہے حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا اللہ کی رضا کے لئے رکنا اس کا نام روزہ ہے سوم کا معنی رکنے کے ہے پریز کرنے کے ہے بچنے کے ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے تو رب فرماتے ہیں جب جائز چیز ہے تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا تو انہیں رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے جائز چیز کے لئے تجھے حکم ہے میں کہوں تو کھائے گا میں کہوں تو نہیں کھائے گا میں نے حکم دے دیا جائز ہے روٹی ہے کھانا ہے گوشت ہے تیری فریج میں بڑا سارا کھنا تو با اختیار ہے موں میں داد بھی ہے حضم کرنے کو حازمہ بھی ہے بھوک کی شدت بھی ہے پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا روزہ را کے لئے آپ تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان کرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا عقیبت نہیں چھوڑی برائی نہیں چھوڑی اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کیاہے کا رکا ہے جب کوئی کام تو اس نے ازا کی رضا والا کیا نہیں روزہ رکھ کے تگہ کر رہا ہے روزہ رکھ کے چھوٹ بول رہا ہے روزہ رکھ کے کم ماب رہا ہے دول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے رشوت لے رہا ہے فرات کر رہا ہے حرام کا مال کٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے جو رداس دے گئے بھی پکا دے گئے وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کو حکم دیا تھا جب تو وہ بجائی نہیں لائے مقصد روزہ ہی تو حاصل یا اللہ کم تتکون روزہ کا مقصد یہ ہے کہ تو پریزگار ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں دو عورتیں آئی ہیں یہ چیزے کھا لو کہتے لگی مابوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے حضور رکھا ہوئے روزہ سہری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا شام تک بھی نہیں کھائیں گی مابوبہ نے فرمایا کہہ تو کرو الٹی تو کرو کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے بھوٹیاں بھی نکلیں نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی چگلی نہیں کھائی خموش ہو گئی اس گرد میں چھوک گئی نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑا کہ جو اپنے بھائی کی خیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے کس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پر تنقید کرتا ہے ترابیاں پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلہ ہی ریک ہوں باقی دو ملے میں کو پڑھتا ہی نہیں یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کوئی نہیں سمجھا روزہ دار تو کوئی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے کھانے بھی سے رکھا ہے پینے سے بھی رکھا ہے عمل زوجیہ سے بھی رکھا ہے پھر وہ جھوٹ سے بھی رکھیں عیبت سے بھی رکھیں بدنگاہی سے بھی رکھیں حرام خالی سے بھی رکھیں رکھیں ساری چیزوں سے یہ مطلب یہ کہ روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منا ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکے داروں ذمہ دار نہیں ہیں مذہب کی یہاں ہمارے آنے سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھیں کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے بڑے بڑے کچھ کلا سائیب جبہ و دستار بڑے بڑے سائیب فصیرت آئیمہ فقہہ علماء زہامہ نکابہ صوفیاء اولیاء ہم تو خاک نشین لوگ ہیں تھوڑا کام کرنے والے تھوڑی صلاحیت رکھنے والے لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں ساتھ دوسرا دوسرا نہیں کرتے یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلے کہ شبال سے لے کر شابان تک گانا سنایا جائے گا شابان سے لے کر شبال تک ناچ گانا کیا جائے گا شبال سے لے کر شابان تک دھما چوکڑی ہوگی رمضان آئے گا تو عدی سے سنای جائیں گے رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ گوئی مذہب سکھائیں گے ایکٹر مذہب سکھائیں گے یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ وہ ایک گلاس کے اندر پہلے شراب پیلو پھر اسی گلاس میں رمضان آئے تو شاہد باٹھنا شروع کردو یہ بانج نہیں اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا یکم رمضان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ڈیوی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائیں گے تو سارا سال سنائیں گے اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندہ گانا نہیں نکلے گی پھر کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا یہ کونسا مذہب ہے جو بی بیاں سکھا رہی ہیں یہ کونسا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں میرے رسول پاک صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے آلہ حضرت فاصل بریل بی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے ملاد بھی سنے ناد بھی سنے مرد کے لیے جائز نہیں مرد کو مرد سکھائے گا عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گا بے شک آپ سے میرے فتحہ دی دیئے کہ چھوٹی سی مفجد میں بیٹھ کے چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی اور وہاں تو اتنے اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے وہ غلط ہے تو صحیح یہ کیسے ہو گئے سنو میرے نبی پاک علیہ السلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی دوسری نظر شاہبت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو کسی کے لئے عورتوں کے بیج پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے میں عورتوں سے مسافہ کرنے نہیں آیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حضور فرماتے ہیں لیکن کتہ بالکل ناپاک نہیں ہوتا کتے کا تھونک ناپاک ہوتا ہے یا کتہ کیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے کول نہ پاک ہے خنزیر نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو پشاپ میں لتھڑا ہوا ہو گوبر میں لتھڑا ہوا ہو پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر خنزیر ہو اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے اس حق حق میرے نبی پاک صلی اللہ اور گمبت کے معاملے میں فتوہ دینے والے یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتوہ دینے والے اور پڑی پڑی پاتے کرنے والے خموش کی ہو گئے اللہ فرماتا ہے یودیوں اور حسانیوں کو دوست نہ بلاؤ یہ تمہارے دوست ہو سکتے یہ تمہارے سجن ہو سکتے جب عرش کا مالک کہہ رہے سجن نہیں ہو سکتے تو تو دوستی کی بات کیسے بڑھا رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا ملابی کرنے والا ہو جو رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو دوست ہوگا دوسرا دوست ہو سکتا کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا کوئی قویہ مذہب نہیں سکھائے گا حضرت جناب سجن جنہ چنید بغدادی بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھاتا آج سے گیارہ بارہ سو سال پہلے وہ تو زمانہ ویسے نیکی ہے پریزگاری کا تھا کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو بغیر پڑھتے کے بغیر ہجاب کے بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے حضرت صاحب بتائیے مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پڑھتے اور ہجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں حضرت جنہ چنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بسری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بسری ہو تو پھر بھی بغیر پڑھتے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں زیادہ پاتے کرنے والا عالم نہیں ہوتا حضور پر عالم کون ہوتا ہے فرمایا پڑو قرآن فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈھڑتا ہے سلیئے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈھڑتے ہیں خوف رکھتے ہیں تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے پریس کا وقت ہے تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھیں میری منت ہے آپ کوئی شو نہ دیکھیں عورت کا تو پڑھتا ہے تو ہمیں تو تماشی پہ لگا دیا گیا عجیب قسم کے اکٹر آ رہے ہیں اور مذہب سکھا رہے ہیں میری اپیل ہے آپ سے کہ سہری افتاری کے وقت ٹیلی ویزت بادر رکھیں کیا آجید کھول کے رکھیں یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں اللہ رسول کے طرف تبجہ رکھیں وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے چھوڑے کبنیوں سے دین سکھا جائے گا آپ میں کوئی شکھوانے لیے پر کی توبہ کریں صغیرے آئیں 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 دین سکھائیں اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ حضرت فضیل بن ایاس فرماتے میں ڈاکو تھا کبھی کبھی چھپ چھپا کے جمعہ پڑا کرتا تھا پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو رب کو راضی کرنے والی توبہ پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی ہرش ہے غریبوں کا لگتا ہوا مال واپس کیا اس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی پیسوں کو چارہ ڈالا اس کے اونٹوں کی خدمت کی میں نے کر دے چکائے فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑا کرتا تھا وہ میرے آدمی بیعت کر کے مرید ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیئے پھر تمہیں اس میں انام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر تم کٹیا نشین بان کے بھی دین پھلاو گے تو اللہ اس میں تاثیر فیدہ فرما دے گا تو روزے کا مانا رکنا ہے روزے کا مانا رکنا کس سے جھوٹ سے گئی بند سے بندی سے بند نگائی کھانے میں نے روزہ کس پہ فرض ہے امیروں پہ کے غریبوں پہ جی کہنے نے میرا تو کامی میند مزدوری والا میں کیسے روزہ رکھوں میں تو دیاری لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں میں نے نہیں کسی عدیس میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے سیابا کے نمانے میں تو دفتر ہوتی نہیں تھے کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو ایسی میں بیٹھتا ہے تب تو ایسی تھے ہی نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے آج سے کام کرتے ہیں سارے اپنے آج سے کام کرتے ہیں سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مالِ غنیمت کے اونک چڑھنے جاتے تھے تو جراغہ میں چھوڑنے بھی جاتے تھے لینے بھی آتے تھے واپس سارے لوگ اپنے آتوں سے مشکک والے کام کرتے ہیں حضرت بلال مزدوری کرتے ہیں سلمان فارسی مزدوری کرتے ہیں مقداد مزدوری کرتے ہیں سیافہ مزدوریاں کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو درے رسول پہ کھڑے ہو کے ارز کرتے ہیں مابوبہ دیل نہیں بھرا دیل کرتا ہے کبھی اب سارا سال ہی روزے رتا کرے سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سار روزے رکھنے کو دیا آرہے جذبہ تھا طاقت تھی آج نو جوال لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھو پرداشت نہیں ہوتی میرے بھائی رب بیماری لا دےنا اللہ سے دعا مانگے اللہ شفایت آف ہوتا ہے اور دعا کرے اللہ آزمائے سے معافظ ہوتا ہے آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے قطرہ نہیں اترتا خورات کی ناری لگی عالی غزائت پکی ہوئی پڑی ہے عرش کا مالی کہتا ہے میں تیرے علق سے گزرنے نہیں دوں گا قانون بن گیا میں نے دیکھا ہے جیپ پہ لوگ زندہ ہے بوٹل لگے بھی ہے گلوکوز کی گزارہ چل رہا عالی غزائیں پڑھیں گے لاکھوں روپیہ تو جوری میں پڑھا ہے مالی کہتا ہے تم نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا نہیں کھانے دیتا ایک شخص یورپ کے علاقے کا میں کسی کالم نویز کا پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے میری کھربوں میں جائداد ہے لیکن میرے میدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے پورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا اوہ میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے تیرے داکھ چھبانے کے قابل نہ رہے صبح نگلنے کے قابل نہ رہے میدہ تیرا حضر کرنے کے قابل نہ رہے وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے وہ کہتا ہے جلد میری مرضی پہ چالتا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا تو یا اللہ تم کیا کرے گا فرمایا سو مخصفو میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سید عطا فرما دے گا اللہ تدرستیاں دے دے گا شفائیں دے دے گا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سبحان اللہ اللہ تمہیں اللہ طاقت دیتا ہے امد دیتا ہے اللہ امد دیتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے صحیف لوگوں کو دیکھا ہے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے میں اپنے پا جی کو کہتا پا جی تو سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے ہیں اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے ہیں تو کہنے پتہ روزہ کی آن دے روزہ کا دو کو جان دے روزہ اپنی جگہ آتے ہیں مزدوری اپنی جگہ آتے ہیں اور کئی طرح میں انہوں فرمان لگے ہیں میں انہوں یاد سمجھ گو نہیں لگ دی پتہ نہیں روزیاں چلنا طاقت کی تو دے چڑھ دے نہیں زیادہ کام بھی زیادہ قرید ہے پھر روزہ بھی لگ بھائی سو متسکو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحیح سوٹا فرما دے گا رب تعالیٰ تجھے یہاں ہوتل کھلے ہوئے ہیں یہاں یہاں عجیب آلات ہیں ہوتل کھلے ہوئے ہیں لوگ پانے دونتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کٹلا گیا تھا تھوڑا سا خون نکل ہے سنی پناس لگایا ہے تو روزہ نہیں رکھا یہ درہ مجھے تھوڑی دکت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا کھانسی لاتی ہے تو روزہ نہیں رکھا اوہ خدا کے بندے روزہ تو نعمت ہے اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لِقُلِّ شَهِنِ زَقَاط وَزَقَاطُ الْجَسَدِ سَوْم فرمایا ہر شہ کی زکاة ہوتی ہے وجود کی زکاة روزہ ہے روزہ رکھو جسم کی زکاة نکل جائے فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے مسواق کرنا بھی سنت ہے اور فاقہ کرنا بھی مسواق والی سنت زیادہ پناتے ہیں لو فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے اور ہمارے فقہان نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتا کیا کیا ایک بولتا زیادہ ہے دوسرا سوتا زیادہ غافل ہونا فاقہ اور حکیم آتیبہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جی سازمی کا اس کا عفضہ مضبوط ہوتا ہے اس کے ذین کی گرہ کھلتی ہے زیادہ کھانے سے تو خماری چڑتی ہے دو بات دونتے پھر نہ روٹی کی در زیادہ چیئے گرمنو پکی تو ہڈر چلے جانا کھانے کے سوا اور کامی کوئی نہیں اور صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے سات آنتوں سے اور فرمایا میرا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اس کے وجود میں کھانے والی ایک آنت ہے کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے کم کھانا ہے دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیے یا اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت کا فاقہ دے مانگ کے لیے ہے نبی پاک مانگ کے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے تو میں حضرت عمر سے ابو بکر سے عثمان مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے اللہ تعبور حرب فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی میں حضرت عمر کے پاس گیا ان سے مسئلہ پوچھا ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلا دیتے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھا ہو صرف تمہارا کتب کھانا نہیں کھلا ہونا چاہیے تمہارا دستر خان بھی کھلا ہونا چاہیے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علی سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کلے اور روٹی زیادہ کھلائیں جو روٹی زدہ وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائیں کھلانا سنت ہے زیادہ کھانا آئیس میں بھی فرق رکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علی سے کہ سیابی حضرت عبور رہا رضی اللہ تعالی آپ نے فرما دے میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے ہیں آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے روٹی کوئی نہیں کھلائی تو مجھے کہنے لگے اب پور عمر سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا آج صبح سے تو جناب عمر کھانے لگے میں نے کال صبح سے نہیں کھایا جال ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں تو دستر خان بچھا لیتی کہتے ہیں آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں کہتے ہیں گئے دونوں نے بھی مسئلہ بتایا روٹی کو ہی نہ پوچھیں تو کہنے لگے عمر ابو رہ رہا تم لوگوں نے کال پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا اور ابو بکر کو چار دن گزر گئے ہیں تھوڑا سا دودھ ملا ہے جب خجور ملی ہے روٹی کو ہی نہیں ملی چلو در رسول پہ چلتے آؤ حضور کی بارگاہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے حضور نے چہرے دیکھے کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو تین چار دن ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے ذریع سے نہیں بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی وجہ کوئی اور بنی ہے رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں روٹ مار کے یہ روٹی کے لیے نہیں یہ زیادہ کھانے کے لیے یہ بینک میلز کے لیے گرم ہے یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیا بلانا ہے روٹی کا تو راو کریم کا بات ہے جو روزر ہوتا ہے شام کو تو میرا کاروبار کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں پجاروں کوئی نہیں روٹی تو اللہ عطا فرماتے ہیں اس کا بات ہے فرمایا حضور نے تین دن بیٹھ گئے چلو میرا بیتکل لفظ حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجہ دی ہو گیا اس نے کہا میرے اتنے نصیب کی حضور کا یہ کھانا کھلا آؤ دیکھو دنیا والوں آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے بکری اٹھائی زبا کی بی بی بکانے لگے روٹی تیار کھانا ادھر خجوریں توڑی امبور توڑے کہنے لگے حضور آپ جب تک تنابل کریں تب تک کھانا پک جاتا حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی بڑا پیارا گوشت بڑا اچھا سازر بڑا خوبصورت خلوس والا کھانا فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا نبی پاک نے نے ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی تھوڑا تھوڑا سازر کونوں سے اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آسو آئے حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں سات دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے پڑھرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ ہیستی زور سے زنین پر ماری کا مابوبہ سات دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا حساب تو دینا ہے حساب تو دینا ہے پیاری رکھو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاکے کریں گے کم کھائیں اس لیے کہ حساب دینا ہے میرے بھائی وہ فاکہ کشی کرتے تھے ڈرتے تھے تو لوگ کھا کے بیمار کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا صویرے درس پہ آؤ کہتے ہیں نیند بڑھی آتی ہے صویرے دوست پہ پڑھ کر سویا کرو کہتے ہیں شاہب نیند بڑھی آتی ہے فجر کے بعد جو تو وقت ہوتا ہے اللہ عطا کرنے کا شہر ہی کا کھاتے جا رہے ہیں لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے ہیں جماعت کا ثواب چھوڑتے سو جائیں گے بھائی رمضان مبارک میں فاکہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے فاکہ کشی کی تربیت لے رمضان میں روکے اپنے آپ تربیت ہوگی اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں اس کا نفس اس کو زیادہ پر مائل کرتا ہے خواہشات نفس پیدا ہوتی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دی ہے یا ماشرال شباب اوہ جوانوں یا رسول اللہ کیا حکم ہے فرمایا یا نکاح کرلو اگر طاقت ہے نہیں طاقت ہو روزے رکھو حضور روزے سے کیا ہوگا فرمایا تمہارا نفس کچھلا جائے گا شیطان بس بس آندوزی نہیں کرے گا آج موجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے بہت زیادہ کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے مشکل ہو جائیں شاتینا دیر سے ہوتی ہے ماں باپ باپیں بند کر کے بیٹھے ہوئے اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرما بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا تو ماں باپ چھپے دوسرا شاتی مشکل بڑی ہے بہنگی بڑی اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے نفسانی قوتیں کچھ بھی جائیں گے کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوگا تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی دین کی اور دوسرا میرے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ زیادہ سے اللہ جزا دے محید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوئے بھائی سنیں حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے بڑی پیاری حدیث ہے فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری عمد کی سفارش کریں گے رمضان اور اللہ کس طرح نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا اور قرآن کہے گا یا اللہ لات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنگھا رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے ہم نہ بڑا کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں سیختے ہیں ہم یقین کریں گے یہ کھاتے بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو جائنا تو وہ تیس سال پرانے کھاتے کھول کے لیے آتا ہے ساری را ٹھونٹا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں پڑھ لیتا ہے قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے قرآن پاک اببا جی کہ ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں کہتے دو قرآن پاک داست قرآن پاک یہ باتیں بتانی نہیں چاہیئے کرنی نہیں چاہیئے لیکن کیونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں میرے شاگردوں سے پوچھیں یہاں مدرسہ ہے درجلوں طلبہ ہیں اساتذہ ہیں میرے پیر بھائیں ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید مجھ سے اتنا پیار کرتا اور اتنے میرے شاگردوں اور مرید مجھ سے کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا صورت فاتحہ پڑھ کے دینا میں نے اپنے ابانی کو سواب دینا ہے پوچھنے کی جیسے اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پر روٹین بنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر دی لوگوں نے حسان کی ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کتنا نالائک ہوں میں کہ میں ایک مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کہ ان کی روح کو حسان نہیں کر سکتا میرا یہ طریقہ ہے ذاتی میں قدغن نہیں لگا تھا میرا ذاتی طریقہ ہے الحمد سے شروع کرو اور دو سورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری اور پھر فلک اور ناس سورتیں ساتھ لے جاؤ یہاں بیٹھ کے حسانے سواب نہیں کرنا ختم نہیں دلانا ساتھ لے جاؤ کبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلک اور ناس سورتیں کبر پہ بیٹھ کے دلاؤں کرو اور جو قرآن مجید پڑھا ہے ان کی روح کو وہاں حسان کرو بھائی اولاد جب ماں باپ کے لئے پڑھتی ہیں تو اسی کہنا نہیں پڑھتا اللہ بخش دے اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں میرے بھائی تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضان مبارک میں میرے لئے سطو ضرور بنانا فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ پیشے کم بنانا تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ میں ابھی قرآن پاک پڑھتا ادھر آؤ بیٹھا یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو میں بھی کرتا بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو کتنا وقت لگتا ہے حافظ اور کاری اور علماء اگر پڑھیں تو بیس پر چیس منٹ لگتے ہیں قرآن پاک کا سپارہ پڑھنے اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ سواب عطا فرماتا ہے قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ سواب دیتا ہے دیکھنے کا بھی سواب رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے کھل کے پڑھے اور میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑھے اگر تیری بیٹی پڑھے کائنات کا خوش نشیب باپ وہ ہے اب بیٹا قرآن پڑھے چاہے ناظرہ ہی پڑھے جس کی بیٹی پڑھے زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے قبر پہ عذاب ہو رہا تھا اللہ کا غزم پرس رہا تھا جناب عیسیٰ استقفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے تھوڑی دیر کے بعد چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کھلے ہوئے تھے رحمت برس رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارز کرنے لگے مولا تو بینیاز ہے میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی بڑا ابھی تو یہاں آزام ہو رہا تھا ابھی رحمت برس رہی ہے جناب عیسیٰ کہتے ہیں آوازِ خدا بندی آئی عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا پاپی تھا مجرم تھا خطاکار تھا لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا آدموں چار ساڑھے چار سال کا ہوا ہے مکتب میں گیا ہے مدرسہ میں گیا ہے استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے فرمایا اس نے دو دلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اس ہم دے مطلب اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان اور رحیم کہنا نہیں آتا وہ دو دلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اسی زمین پر اس کے باپ کو عذاب دوں فرمایا اس نے ایک بار رحمان اور رحیم کہا ہے میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمول فرما دیا ہے نور سے بھر دی ہے قبر برکت سے بھر دی ہے اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھیں دیکھیں نا امام آدم ابو حریفہ رمضان میں ایک سٹھ قرآن پاک پڑھتے تھے کتنے سٹھ ایک اللہ ہوا کو ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے ہیں پورا ایک رات کو پڑھتے ہیں ایک تراوی میں پڑھتے ہیں ایک سٹھ قرآن پاک امام صاحب آپ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیئے ہیں سارے وظیفے میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں رمضان سارا قرآن پاک سارا رمضان اب تو عادت ہی نہیں ہمیں قرآن پاک اگر لوگ نراز نہ ہوں تو محفل نات ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں اور ناتیں ہم نے سہوک ہی نہیں بنایا سہوک ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا اس لیے کہ قرآن علماء فقراء ان کو امتحان ہی نہیں کر رہے ہم تو ایک تر پال رہے جو پیسے لیتے ہیں نات خانی کے ماذا اللہ اوہ میرے بھائی کیا قرآن میرے نبی کی نات نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پاس سے آبا گئے کہنے لگے یہ اممہ جی ابن نبی پاک کا اخلاق بدل آئے اممہ جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو کالا خلوک ہل قرآن سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے یہ ساری نات ہے یہ ساری نات کچھ نات کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے اتنا راشت میں اپنے نات پر اتنا تراوی پر کیوں نہیں ہوتا اور ملت کا جوان یاد رکھے بوڑے تراویہ پڑھتے ہیں صحیف تراویہ پڑھتے ہیں گھٹنوں میں درد ہے تراویہ پڑھتے ہیں بیمار بوڑے تراویہ پڑھتے ہیں جوان وہاں چونک میں کھڑے ہیں کیا جوانی اس لیے ہے چونکوں میں کھڑا ہوا جائے کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو ڈائی گھنٹے کھڑا رہے شناکتی کاٹ کے دفتر تو کھڑا رہے پروڈیکٹر کے لیے کھڑا رہے کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے تو ٹوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا میرے معبوب نے فرمایا فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے انعادے سے قیام کرے گا راتوں کو عبادت کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں فرما دے گا نوجوان ارادہ کریں پروگرام بنائیں انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن پڑھوانا بھی ہے سننا بھی ہے انشاءاللہ بلئے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی مت کریں تلیری کریں آتے گھڑے تو ہو اللہ توفیق عطا کرے گا پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے غمخاری کریں ہمارے دمانے میں دو قسم کی تکلیفیں ہیں ایک تو غریب آدمی اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانکہ ہی گدارہ کرنا چاہتا ہے اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں دونے کو تیار نہیں ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو پورا نہیں لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں ہے فاکہ کشی پیدا کریں حوصلہ پیدا کریں تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیجھیں غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں ماننے کے لیے دولنیاں نکلتی ہیں رمضان میں جتھے نکلتے ہیں خیرات پہ ٹھیک کرنے بچے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا جب قیامت کے دن آئے تھا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا صرف ڈھاک چاہی ہوگا اتنی بھیانک صورت میں آئے بغیر اشر ضرورت کے سوال نہ کر کمی سوال نہ کر اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیان یہ بات درست ہے کہ غریب سیانہ نہیں ہوتا اس لیے کہ جس کی جیب میں پیشے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ جس کے گھر اوپن نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے جب ایک کردانے انہیں کملے ہوئے آ اس کے سیانے ہو جاتے ہیں تو جوجری صاحب سیڑ صاحب نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں کھڑے ہوگی فوٹو کی جاتے ہیں فیس بک پہ دیر لیں اور ایک ایک کٹے کا تھیلہ اور دس اکواروں میں فوٹو اللہ سے ڈریں رمضان ہم دردی کم نہیں ہم دردی کم گریب کو دیں تو اس کی حصت کو رسوا نہ کریں میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو ڈھونڈ کے اور جب لاتے تھے تو اپنے دستر خان پر بٹھا کر اپنے سات افتاری کرایا کرتے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن تنادال بھرنا آتا تن فکر امت ہی پون اللہ کے رستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہے اور ان کی چیز جو تمہیں میں تھوڑا سا بے باگ وہ بعض دوستوں کے ساتھ ساب کے ساتھ نہیں ایک دوست مدرس سے میں کی دینے آئے گرفہ تو وہ والا کی دینے گئے جو سب سے سستا تھا تو میں نے کہا آپ مجھے دیانتاری سے بچائے آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں لیکن نہیں تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے ماردے کے لیے تو نہیں نہ رکھے ہوئے کیا وہ والا کی اللہ کے رستے میں پیاری چیز دینی ہے اس لیے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں کہتے ہیں جوڑ لیں کے مولی ساتھ اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تمہیں اور تمہیں اس کا ترجمہ اُٹ کر لیا ہے سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنا نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پہ جب سے یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی خود بھیگ دیں خود ہی کہیں منگ دے کا بھلا ہو خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں جوتے بیجنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں کپڑا بیجنے والے کپڑے کا ریٹ ہے درزی صاحب بھی ریٹ سستہ کرتا دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ ہے حکیم صاحب پیسے کم لیں ڈاکٹر پیسے کم کریں حکومت نرخوں میں کمی کریں اور یہ کام اجتماعی طور پر کریں میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے اس میں غمخاری کرنی ہے دوسرے کا خیال کریں احسار کریں قربانی کریں یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں ہر آدمی کہتا میرا سیزن آگیا ہے توجہ بڑھائیں خیال کریں غمخاری کا مہینہ ہے اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان مبارک کا جب مہینہ آئے تو جس آدمی کے ساتھ ایک ہی کرنی ہے وقت پہ کریں اسی غریب کو پیسے دینے یا کپڑے دینے یا ستیمی آلے دے میں کیا منہوں لگ بھی سمجھ تو ہڑی سازہ شے کدرے سواں کے پان آنے لگی ایمی محلوی چودری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے دے کدے لی جائے انہوں دینے ستیمی دوسرے دوسرے ستیمی آلے دے ان کو دردی سیکھ کے دینے انہوں تین کنا میں پیسے دیئے تکنے دے جنہیں باقی نہیں ہونا دیری بٹن پر لگ دے میرے کو لوگ کس دن دیتے ہو کاری صاحب کیا مقصد ہے پہننے کے لئے دے رہے ہو یا اس لئے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے تو بھئی آپ جب کسی کو کچھ چیز دیں گے تو کب دیں گے جب وہ استعمال کر سکے غریب کو لوگ فترانہ دینے جاتے ہیں ایسے ایک دن پہلے تو کیا کرے گا نہ تو کپڑے خریج سکا نہ روٹی لاسکا بلکہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو رمضان کی نیت کر کے رمضان سے ایک دن پہلے دے دو اللہ رمضان دیتنا ثوابی عطا فرمائے گا رمضان سے پہلے دو جس کو کچھ ہے دیو قبل از وقت تیاری کر میرے کی بناس صاحب فرمایا کرتے ہیں اپنے کپڑے بعد میں غریب کے بچوں کے کپڑے پہلے اپنے گھر کی ضروریات بعد میں غریبوں کی ضروریات اس لئے کہ اللہ پاک نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بیج دیا ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے پانٹھنا پانٹھنے والے بنا اور یہ ذہن بنائے کہ پتہ نہیں کس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے گھر بھی جائے یہ ذہن بنائے اور جس کو دینے جائے ہاں آپ کو اجازت ہے تھوڑا بہت پتا کرنے کے لیکن تھوڑا بہت تفتیش کرنے کی اجازت بھال کی خال اتارنے کی اجازت میں نے دیکھا ہے لوگ غریبوں کا انٹریو لیتے ہیں تیرا تو فلانا کمانے والا نہیں تیرا تو فلانا بچا او بھائی بہت سارے قریب ایسے ہیں بڑے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا سبب نہیں بنتا ہاں ہاں ہیں ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں کہتا ہے تیرا تو فلانا باہر نہیں گیا اے کیا ہے لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے کئی وہاں بھی بیٹھ کے بیچارے کرزوں میں الجی ہوئے ہیں وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہے بہت ساری آزمائشوں میں تو تفتیش کرتا ہے میرے امام شافی کے ایک جملہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو بات بن جائے گی امام شافی رحمت اللہ بلکہ حضرت غوثی آزم جلانی کے پاس وہ بات آپ کو زیادہ فائدہ دے گی حضرت غوثی آزم جلانی کو ان کا ایک مرید سمجھانے لگیا کہنے لگا حضرت جی آپ سب کوئی دیتے رہتے ہیں ہر بندہ مستحق نہیں ہوتا ترہا ٹٹول کے دیا کریں تو غوثی آزم جلانی فرمانے لگے بھائی مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے رطا کر دیئے پہلے تو بتا تو مستحق تھا تو بھی اپنی حسیت اوقات کا پتہ ہے جو اللہ نے تجھے دے دیئے طاقت تھی کوالٹی تھی تیرے اندر وہ صلاحیت تھی رب نے تو نہیں تیری تفتیش کی کہ تُو قابل ہے کہ نہیں تُو اللہ کے مندوں کی تفتیش کرتا پڑتا ہے امام شافی فرمایا کرتے امام شافی فرماتے راب تجھے پرک کے نہیں دیتا پتول کے نہیں دیتا رسوا کر کے نہیں دیتا تُو قریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے بس پتہ چال گیا وہ ظلمت مند ہے تو دے اس لیے کہ عجر تجھے غریب نہیں دینا عجر اللہ نے دینا ہے اور اللہ عجر عمل پہ نہیں دیتا اللہ تو نیت پہ جارتا فرماتا ہے تو نیت دیکھ جاری کس طرح تھا میرے بھائی غریب کو دیں قبل از وقت دیں رمضان مبارک میں چوتھا کام بعد آخری اور چوتھا کام سوئے رمضان میں دین سیکھیں شیطان قید ہوتا ہے زیدہ سے زیدہ اور جب آپ مبارک پیٹ کھالی ہوتا ہے تو ذہن جو ہوتا ہے وہ بھی اس کا فریش ہوتا ہے اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے شعور کا دین قرار دیا ہے فہم کا دین قرار دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لے تو وہ ستر عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو عدا ہی دیتا ہے شعور بخشتا ہے یہ دین جو ہے یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا دین سیکھیں شعور آسل یہ فقاحت کا دین ہے شعور آسل کرنے کا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار جنادے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاد فرماتے ایک ہزار مریض کی یعادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ سواب اتنا فرمایا گا میرے عرصہ فرمایا کرتے ہیں جب سیکھنے والے کو یہ سواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا سواب ملے گا اسی عرصہ چھنے نظر میں رمضان آرہا ہے شیطان قید ہے دین پھیلانے کی کوشش کریں جد و جاہد کریں بڑی نیند آتی ہے فجر پڑھ کے لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو تو پھر کوئی نیند غلبہ ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی کوئی بزرگ تھے درویش عالم ان کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگے میں بچوں کو سویرے بڑا جگہتی ہوں بچے جاگتے نہیں نماز کے لئے بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے درویش نے عالم نے کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے جگایا کر بیدار کیا کر اٹھایا کر کہنے لگے بڑی چتوں جات کرتی ہوں اٹھتے نہیں بیدار نہیں ہوتے اللہ والے تھے نا کہنے لگے یہ بتاگ اور اس کمرے میں آگ لگ جائے آگ سے بجانے کے لئے کیا کرے گی پھر تو بالوں سے پکڑ بھی کھسیٹنا پڑا تو کھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی پھر تو چھوٹے لگتے ہیں تو لگ جائے پھر میں پرواہ نہیں کروں گی آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جال رہی ہے اگر تیرے بچوں نے نماز نہ پڑھی تو آگ لگ جائے گی اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ اب جیسے بھی تجھے پڑھتا ہے اٹھا کر سیر کے باہر لاؤں لیکن اس کی نماز قضا نیند بڑی آ رہی ہے سویرے لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو گیا جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے احمد کرنی چاہیے دلیری کرنی چاہیے ہمیں شامدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود اس سناب میں گزرے آخر دعا کافر عشی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسللہ کی کرنا اساں ظاہر نورب من آئے باطن دا اللہ کی کرنا اساں ظاہر نورب من آئے باطن دا اللہ کی کرنا موسیقا موسیقا